مارچ کے مہینے میں میرا پچاس ہزار روپے کا انام نکلا تھا میں نے پن ویریفائی کیا تھا بائیومیٹرک ویریفکیشن کروائی تھی اور آئی بین نمبر ڈالا تھا تو یہ آئی بین ڈالنے کے بعد تقریباً چھے ہفتوں کے اندر میرا انام میرا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا تھا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا ابھی تک اکاؤنٹ میں انام ٹرانسفر نہیں ہوا وہ دس لاکھ ہو پانچ لاکھ ہو ڈائی لاکھ ہو یا پچاس ہزار کے نامات ہوں ایف بی آر کی جو انامی سکیم ہے اگر آپ کا انام ابھی تک نکلا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہوا تو اس کے لیے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ کے پاس کیا آپشن موجود ہیں اور کون سا ایسا کام ہے جس پر کرنے سے آپ کو فوری رقم آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کچھ ہی دنوں کے اندر ٹرانسفر کر دی جائے گی میں ہوں انجینئر ملک اینس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلتھ اکیڈمی سلام علیکم ناظرین ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو اپنی پی او ایس پرائز سکیم یعنی پوائنٹ آف سیل انٹیگریشن سکیم کی سات کرندازیاں کر چکا ہے جس کی یہاں پر مکمل لسٹ موجود ہے یہاں پر ٹوٹوریل بھی موجود ہے کہ اکاؤنٹ میں پیسے کیسے آئیں گے یہ جنوری سے لے کر جولائی تک ساتوں لسٹیں یہاں پر موجود ہیں آپ انعامات کی تفصیلات یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ انعام تو ہر مہینے کی پندرہ تاریخ کو نکال دیا جاتا ہے قرآن دازی ہوتی ہے پچھلے مہینے کی یکم تاریخ سے اکتیس یا تیس تاریخ تک جو بھی رسیدیں ویریفائی کی جاتی ہیں وہ اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ کو قرآن دازی میں شامل کر لی جاتی ہیں اور یہ پچھلی رسیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر اگلے مہینے سے یکم سے تیس اکتیس تک جو آپ رسیدیں ویریفائی کرتے ہیں ان کو قرآن دازی میں شامل کیا جاتا ہے اور ایک انسان کے ایک فرد کے ایک سے زیادہ دفعہ بھی انعامات نکل سکتے ہیں لیکن انعام نکل آیا اور لوگوں نے ابھی تک پیسے وصول نہیں کیے خاص کر کے محمد عبداللہ ان کا پرائز نکلا ہوا ہے تقریباً تین مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں یہ ایف بی آر کو لیٹر بھی لکھ چکے ہیں لیٹر ڈیلیور ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک ان کو انعام نہیں ملا تو میں نے ان کو فوری جواب دیا تھا اور میں کہا تھا آپ کی پریشانی دور کروں گا اور میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کے تحت آپ آپ یا آپ کا کوئی بھی دوست جس کا انعام نکلا ہے فوری چند ہی دنوں کے اندر آپ کے اکون میں رقم ٹرانسفر کر دی جائے گی سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے پین کور درست درج کرنا ہے اگر آپ کا موبائل نمبر پورٹیبل ہے کسی اور سمپل ہے تو آپ کو پین کور محصول نہیں ہوگا اس صورت میں آپ کو ایف بی آر کی ہیلپ لائن سے پین کور لینا ہوگا ظاہری بیت ہے اگر آپ کا انعام نکلا ہے تو تو اس کے علاوہ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو نادرہ کی بائیومیٹر کروانی ہے وہ سمپل والی نہیں کروانی یہ سہولت دکان پہ جا کہنا ہے کہ میری ایف بی آر والی جو ویریفکیشن ہے وہ کی جائے اور تیسے نمبر پہ جو آئی بین نمبر دینا ہے وہ آپ نے اپنا نمبر دینا ہے کسی اور کا نمبر نہیں دینا اور وہ اکاؤنٹ آپ کا ویلڈ ہو آئی بین نمبر درست ہو وہ آپ ہیلپ لائن سے یا آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں اگر یہ تینوں آپ نے کام کر دیئے ہیں اور جس دن آپ نے اپنا آئی بین نمبر انٹر کیا ہے اس دن کے بعد سے چھے ہفتے گزر چکے ہیں اور آپ کا انعام ابھی تک محصول نہیں ہوا تو آپ فیڈرل ٹیکس اومبرسمن یعنی وفاقی ٹیکس متصف کو درخواست دیں گے اور وہ آن لائن دی جا سکتی ہے کوئی اس کی فیض نہیں ہے اور انتہائی آسان طریقہ ہے ایک جو سبسکرائبر ہیں انہوں نے یہ طریقہ کا ریڈاپٹ کیا ہے اس کے بعد یہ ریپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے کہ وفاقی ٹیکس متصف کو ایک ریپورٹ محصول ہوئی ہے کہ ایک انعام بندے کا پچاس ہزار روپیا انعام نکلا ہے لیکن ایف بی آر نے ابھی تک اس کو باروقت رقم ادا نہیں کی تو تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ جو پوائنٹ آف سیلس کیم ہے اس میں پچاس ہزار کا انعام نکلا تھا اس فرد کا اور لیکن ٹائم گزرنے کے بعد بھی اس کے رقم ٹرانسفر نہیں کی گئی مارچ دوہزار پندرہ کا جو قرآن دازی تھی اس میں اس کا انعام نکلا تھا اور جو رقم کی سینکشن ہے منظوری ہے وہ تئیس مائی کو جا کر دی گئی تھی لیکن رقم ابھی بھی ٹرانسفر نہیں کی یعنی مارچ میں قرآن دازی ہوئی ہے مائی میں جا کے اس کی منظوری ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی رقم ابھی آگے ٹرانسفر نہیں کی گئی کیوں کیوں نہیں کی گئی جی منجر آئی آر آپریشنز جو ہیں انہوں نے ابھی فارورڈ کیا ہے جی پھر آگے ایجی پی آر میں جا رہا ہے جی تو یہ وفاقی ٹیکس موٹسپ نے ہدایت کی ہے کہ آپ نے اتنی اچھی سکیم لانچ کی ہے تو آپ اپنا ڈسبرسمنٹ کا نظام تیز کریں اب زیادہ ٹائمز آیا نہیں کرتا ہے ڈیریکٹ چلتے ہیں وفاقی ٹیکس موٹسپ کے پاس یہ ویب سائٹ کا لنک ہے میں آپ کو گنیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ نے کرنا یہ ہے آن لائن کمپلینٹ ریجسٹرشن فارم میں جانا ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کے آگے سٹار لگا ہوا ہے یعنی آپ کا شناختہ کار نمبر نام پتہ شہر موبائل نمبر ای میل کی ضرورت نہیں ہے آپ کا انٹین کی ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہاٹ میل کے علاوہ کوئی بھی دے سکتے ہیں آپ اپنے کسی نمائندہ کا بھی نمبر دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے بحاف پر کوئی وکیل کر رہا ہے تو وہ یہاں پر ڈیٹیل لکھیں نہ لکھیں تو خیر بھی ہے آپ نے ایف بی آر آفیس کے بارے بتانا ہے تو یہاں پر ایف بی آر ہیڈ کوارٹر سیلیکٹ کریں گے اور نیچر ڈیزنگیشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے انوان بتائیں گے پی او ایس پوائنٹ آف سیل سکیم اماؤنٹ لکھیں پچاس ہزار ڈھائی لاکھ پانچ لاکھ داس لاکھ جتنی بھی گریوینس میں بتائیں کہ میرا انام پندرہ مارچ پندرہ اپرل پندرہ مئی کو نکلا تھا میں نے پین بھی ڈال دیا یا ویریفکیشن بھی کروا دی اور آئی بین بھی دے دیا لیکن ابھی تک مجھے رقم مصول نہیں ہوئی ہے ٹک 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 تین دفعہ ٹک کر دیں گے اور اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ جو کہ میں نے آپ کو ویب سائٹ سے دکھایا پی او ایس سے وہاں سے سکین کر کے یا سکرین شاٹ لے کر اپلوڈ کر دیں اور ایس ایم ایس جو مصول ہوا ہوگا اس کو بھی اپلوڈ کر دیں اور قریبی ترین وفاقی جو ٹیکس موٹسپہ دفترہ یہاں سے سلیکٹ کر لیں ایریا منتخب کر کے شکایت کی جو زیلی قسم ہے اس میں آپ نے یہاں سے ریوارڈ منتخب کر کے تو سبمٹ کمپلینٹ کر دینی ہے اور آپ کی کمپلینٹ وفاقی ٹیکس موٹسپہ چلی جائے گی جس کے بعد آپ کو بازابتہ طور پر اپروچ کر کے آپ کا کیس بہت سپیڈی ہوگا اور رقم آپ کے اکاؤنٹ میں جلد از جلد ٹرانسفر ہو جائے گی ایف بی آر کی جو انامی سکیم ہے اس کی جو قرآندازی ہے اس کے نتائج سب سے پہلے آپ کو پاکستان ویلت اکیڈمی پر دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے علاوہ حکومتی جتنی سکیمز ہیں ان پر بھی تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں اگر ممکن ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں پاکستان ویلت اکیڈمی سے انجینئر ملک اینس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پایند آباد